حضرت عبوزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے سوائے اس کے جسے میں بچا لو لہذا مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کر دوں گا اور جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں مجھ سے معافی مانتا ہے اس کو معاف کر دیتا ہوں اور تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں لہذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں غنی کر دوں لہذا مجھ سے مانگو میں تمہوں روزی دوں گا اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات اور جمادات بھی انسان مر کر جمع ہو جائیں تو پھر یہ سارے اس شخص کی طرح ہو جائیں یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو تو یہ بات میری بادشاہی میں سے مچھر کے پر کے برابر بھی زیادہ نہیں کر سکتی اور اگر یہ سب کٹھے ہو کر کسی ایسے شخص کی طرح ہو جائیں یہ سب سے زیادہ گنہگار ہو تو یہ چیز بھی میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں کر سکتی اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات اور جمادات بھی انسان بن کر جمع ہو جائیں اور ان میں سے ہر ایک مانگنے والا اپنی خواہشات کو آخری حد تک مانگ لے تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اس میں سویڈ ووگر نکال لے یہ اس لیے کہ میں بہت سخی ہوں بزرگی والا ہوں میرا دینا صرف کہہ دینا ہے میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا وہ ہو جاتی ہے